اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں ناظرین پچھلے تین چار دن سے ہم یہ ابزب کر رہے ہیں کہ محترم بلاول بٹو زرداری صاحب کافی زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں چھبیسوی آئینی ترمیم کے حوالے سے مختلف بارز کو ڈیس کر رہے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی تمام لیڈرشپ کو ایکٹیو کر دیا ہے کہ تمام دوسری سیاسی جماعتوں سے ملے اور کنسنسز کر رہے ہیں چھبیسوی آئینی ترمیم جس کے اندر جیوڈیشل ریفارمز ہونی ہے بلاول بٹو زرداری صاحب کیوں یہ انہوں نے جو ہے ایز ای فرنٹ رول ریل لے لی ہے اور کیوں ایک فارورڈ سینٹر فارورڈ کا روحہ کردار ادا کر رہے ہیں اس کو بر تفصیل سے بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں لیکن آج ہماری ٹاپ سٹوری گزشتہ سے پوستہ ہے آپ کو پتہ سپریم گورٹ کے اندر جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں اس لئے ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن کے پریزیڈنٹ ریاست علیہ ازاد صاحب کو دعوت دیا پروگرام کے اندر اور ان سے بات کریں گے قانونی اور آئینی نکتے سمجھیں گے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں اور حسب ممول ہمارا جو ہاؤس ہے وہ پورا فل ہے ایڈوکیٹ بھی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں یہیں پہ حسن یوب صاحب اور محترم نکوی صاحب یہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں پتہ نہیں یورپ کے کس شہر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بارال یہ چیز جو ہے وہ چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں ہم اس کے اوپر زیادہ ان سے سوالات نہیں کرتے ناظرین کل آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا فائیو میمبر بینچ جس نے بیٹھنا تھا فائی میمبر بینچ تو نہیں بیٹھا چار میمبر بینچ بیٹھا اس کا کل حکم نامہ لیٹ نائٹ آیا ہمارے پروگرام کے بعد وہ حکم نامہ کیا تھا وہ آپ کے سامنے پہلے رکھتے ہیں یہ تھا سپریم کورٹ آرٹیکل سکری تھی یہ نظر ثانی کیس کا تحریری حکم نامہ ہے ناظرین ریجسٹرار سپریم کورٹ کو حکم نامے کی کاپی جسٹس منیب اکتر کے سامنے رکھنے کی ہم نے ہدایت کی ریجسٹرار سپریم کورٹ جسٹس منیب اکتر سے بینچ کا حصہ بننے کی درخواست کریں حکم نامے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جسٹس منیب اکتر انکار کریں تو ججز کمیٹی نیا جج بینچ میں شامل کرے گی جسٹس منیب اکتر نے آج کمرہ عدالت نمبر تین میں بینچ کی سربراہی کی یہ ناظرین گزشتہ روز یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اس کا حکم نامہ ہے جسٹس منیب اکتر اور دیگر ججز کے ساتھ ٹی روم میں موجود ہے دپیر کو جب وہاں پہ ان کا وقفہ ہوتا ہے وہاں پہ چاہش ہے وہ پی رہے تھے ریجسٹرار سپریم کورٹ حکم نامے کی کاپی جسٹس منیب اکتر کو فراہم کریں حکم نامہ اور مقدمے کی سماعت کل ساڑھے گیارہ بجے یعنی آج ہوگی جب یہ حکم نامہ آیا تو اس کے بعد کل لیٹ نائٹ جسٹس منیب اکتر صاحب نے ایک خط لکھ دیا آپ کو بتایا ہمارے جو سینئر ججز سہیوان ہیں وہ آج کل خطوں قدابت ہی کہہ رہے ہیں اور کل کی تاریخ میں یہ جسٹس منیب اکتر صاحب کا دوسرا خط تھا جو کہ انہوں نے ایڈریس کیا محترم اچھی جسٹس آپ کو تو ریجٹرار اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیول ریویو پٹیشن نمبر سال دوزار بائیس آج تیس سپٹمبر کو پانچ رکنی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر تھی جس میں مجھے بھی شامل کیا گیا تھا پٹیشن کے مبینہ آرڈر کی مصدقہ نکل مجھے بھی بجوائی گئی مبینہ آرڈر سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ پانچ رکنی بینچ کے سامنے دیر سماعت تھا جس کی لسٹ بھی جاری ہوئی تاہم اس سماعت میں میں شامل نہ ہو سکا معلوم ہوا کہ چار فاضل ججس صاحبان یعنی چیف جسٹس صاحب خود جسٹس امین الدین خان صاحب جسٹس جمال خان مندخیل صاحب اور جسٹس مذر عالم میاں خیل کوٹ میں بیٹھے اور پٹیشن کی انہوں نے سماعت کی میں یہ سمجھنے سے بلکل کاثر ہوں کہ کس طرح پانچ رکنی بینچ کو چار رکنی بینچ میں بدل دیا گیا حالانکہ مبینہ آرڈر کے آخر میں پانچ دست کی جگہ موجود ہے جہاں میرے دست ہونے تھے وہ جگہ حالی ہے جس سے اس عمر کی مزید تصدیق ہوتی ہے کہ پٹیشن میں پانچ رکنی بینچ کے سامنے زیر سماعت تھی لہذا بعدی نظر میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ نے جو مبینہ آرڈر مجھے ارسال کیا ہے وہ قانونی رہا سے بلکہ کسی طور پر بھی جوڈشل آرڈر نہیں کہلایا جا سکتا ایک ایسے کیس میں جو پانچ رکنی بینچ کے سامنے لسٹڈ تھا اس کے لیے نہ تو چار ججز بینچ میں بیٹھ سکتے تھے اور نہ ہی سماعت کر سکتے تھے یہ بہت ناہم سوال اٹھایا بادی نظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام عدالتی نظائر روایات مروجہ قوانین ذابطوں کو بالا اطاق رکھ دیا گیا ہے بساعدہ درام یہ میرے لیے قطن قابل قبول نہیں ہے میں تمام چاروں ججز کا بے حد احترام کرتا ہوں جنہوں نے عدالت لگائی اور سماعت کی تاہم جو کچھ ہوا اس پر میں افسوس مگر احترام کے ساتھ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتا ہوں لہذا مبینہ آرڈر وہ آرڈر کو مبینہ کہہ رہے ہیں بادی نظر میں قانونی لحاظ سے کوئی آرڈر ہی نہیں ہے اس کے پیرا نمبر چار میں جو ڈیریکشن دی گئی ہے وہ بالکل غیر موثر ہے ناظرین آج جو ہے اس کے اوپر پھر سماعت ہوتی ہے جو چار ممبر بینچ تھا آج جس کو پانچ ممبر کا بینچ بنا دیا گیا ابزرویشن جو کیا سامنے رمارکس ہمارے سامنے آئے جہاں محترم جسس قاضی فائزہ صاحب کے جو اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کل جسس مونی بختر کو کل خط لکھا انہوں نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے میں نے جسس منصور علی شاہ کو کمیٹی میں بلایا وہ نہیں آئے قاضی فائزہ صاحب یہ فرما رہے ہیں ان کے سیکٹری سے رابطہ کیا تو ان کے سٹاف نے ان سے رابطہ کر کے بتایا کہ وہ شامل نہیں ہوں گے جسس منصور علی شاہ کمیٹی اور بینچ دونوں میں شمولیت سے انہوں نے انکار کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا دوسرے بینچز کو ڈسرب نہ کرتے ہوئے جسس نعیم افغان کو شامل کیا ہے صدارتی ریفرنس پر رائے اور وانیٹی فور تھری دو الگ لگ دارہ افیار ہیں جسس کاز فائزہ صاحب اور باقے انہوں نے آگے اس کے اوپر آرگومنٹ پیش کیا ہے سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر یہ بہت ہی ایک انپرسیڈنٹڈ کہہ لیں ایک یونیک قسم کا محول بنا ہوا ہے ماضی میں ویسے ہم نے دیکھا آپ کو یاد ہو گئے جسس جاد علی شاہ صاحب کا وہ معاملہ ہوا تھا چلیں وہ تو کافی پرانی ہوگی بات حضن تو میرے حال مسلم مست بین اس نرسیڈنٹی ایٹھ سم تنگ اس وقت کی بات ہے یہ آشہ سو اب یہ بتائیے گا کہ اب یہ مطلب ایک تو انیشل جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ غیر معمولی ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے اور آگے کیسے بڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن گمت صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا ہے اس پروگرام میں تو بات یہ ہے کہ یہ تو اس کے آفٹر شاک سے میں اس سے پہلی سیچوئیشن پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض حیصہ صاحب نے جب یہ فرمایا تھا کہ جو میرے پاس اختیارات ہیں چیف جسٹس کے پاس کہ ون ایٹی فور تھری کے تحت ہے جو کانسٹیوشن آف نائنٹین سیورٹی تھری ہے جس کے اندر ہے کہ پبلک انٹیسٹ یا ہومن رائٹس اس کے اوپر سوہ موٹ تو وہ تمام اختیارات اس کا ماسٹر آف روستر اس کو بینچ جو ہے وہ کانسیچوٹ کرنے وہ تمام اختیارات ایک شخص کے پاس تھے جو انہوں نے ہمیشہ بینچ میں بیٹھ کے بھی کہا کہ میں یہ اختیارات جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آ گیا تو انہوں نے اس کو بہت پریپوگیٹ بھی کیا اس کا کریڈٹ بھی لیا کہ میں نے اپنے اختیارات بھانٹ دیئے اب یہ کیا ضرورت پڑی کہ آپ کو آل آف سیڈل ایک آرڈیننس لانا پڑا یہ بنیادی جو بون آف کنٹینشن ہے وہ یہ ہے لڑائی شروع ہوئی آرٹیکل ایٹی نائن حکومت نے کیا تھا کہ اس کے اندر فائز ایسا صاحب کے جو لائک مانڈڈ ججز ہیں وہ بینچ کانسیچوٹ کریں گے ہمارے کیسز وہاں لگیں گے سارا کچھ تو ہمیں فائدہ ہوگا تو انفانچونیٹلی اس میں جسٹس منیب صاحب اور منصور صاحب اس میں آ گئے تو وہاں پہ پھر مانارٹی ویو چلا گیا چیف صاحب پہلا جو پریکٹرنس پوسیجر یہ تھا کہ چیف جیسر صاحب اور اس کے بعد دو سینئر ججز اس کے اندر یہ تھا یہ ریشنل آگیا اس میں ایک آپشن دے دیا کہ دو سینئر ججز اور ایک ان کی مرضی کا یہ کہاں ہوتا ہے اس پہ تو ہمیں بھی اتراز آتے ہیں اور پھر اگر یہ اتنا ہی بلکل ضروری تھا تو جب آپ لیجسلیشن جس کو جوڈیشن ریفارم کہہ رہے ہیں آپ کر رہے تھے تو آپ اس وقت بائی ویرچو آف ایک بل لاتے اور پارلیمنٹ میں ایک جنرل لیجسلیشن اس کو کر لیتے آپ اس کو بل پاس کروا دیتے ویسے تو جو آرٹیکل وان نائن وان اس کے تحت رولز تو سپریم کورٹ کو بنانے ہوتے ہیں یہ اختیار ان کو ڈیلیگیٹ کر دیا گیا بائی ویرچو آف کانسیچوشن لیکن اب جب آپ نے دسکریشن دے دی تو یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک سینئر جج کو آپ نکال دے اور ایک موس جنئر جج کو آپ اس میں انسرٹ کر دے تو یہ دسکریشن دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میلا فائی ڈی ہے جس کی وجہ سے یہ کنٹو ورسی جو ہے یہ آج سپریم کورٹ میں لیکن یہ لوگ میں لینڈ تو ہے نا حکومت کے پاس یہ اختیار تھا انہوں نے آرڈیننس ایشو کر دیا قاضی صاحب بھی فرماتے تھے یہ آرڈیننس فیکٹری بند ہونی چاہیے یہ بیڈ لار آج اسی آرڈیننس کے آنے پہ آپ فوری طور پہ نوٹیفکیشن بھی کر رہے ہیں یہ ہارٹ ایک پول ان وان برید نہیں ہو سکتا جب ایک قانون کو حکومت نے دے دیا یا ایک پالیمان کے پاس اکتیار ہے یا پریزیڈنٹ کے پاس اکتیار ہے تو وہ آفکورس ہے کہ آرڈیننس آ گیا لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ بھی دیکھنا کہ آرٹیکل ایٹی نائن کے طرح آتا ہے کہ when there is a ایمرجنسی ایمرجنسی تو تھی اتنا سارا ملپسہ ہوا ہے ایمرجنسی کے لیے یہ پریکٹس ان پروسیجر کے اندر یہ صرف یہ کیسز فیکس کرنے یہ ایمرجنسی رہے گی تھی ملک کے اندر ہزاروں وہ اور مسائل اور پرابلم ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل پبلک کی ویل فیر کے لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے اس کے لیے تو بے تاشا لیجسلیشن ہیں آپ بہت سارے قوانین جو کہ سو ڈیٹ سو سال پرانے ریڈننٹ ہو چکے آپ ان کو اپگریٹ کر سکتے آپ ڈیٹ کر سکتے آپ لیمیٹیشن کا لا لا سکتے اس کے اندر آپ جوڈیشن ریفارم لا سکتے ڈسٹر کورٹ میں ہائی کورٹس میں بہت سارے پرابلم لگ چکے آپ کے سامنے ہے کونسٹیوشنل کورٹ بن رہے اس سے بڑی کیا ہے میں حسن کو رسپونڈ کروں نہیں نہیں میں یہ کہہ دوں کہ دیکھیں نکی صاحب چوئی صاحب اور حسن آپ ہمارے صاحب موجود ہے پورا پروگرام ہمارے صاحب رہیں گے عزاد صاحب سوالات جو ہیں کوئکلی ان سے کیجئے تاکہ ساروں کو پورا موقع مل جائے حسن فرسٹ یور سائی دیکھیں جی ریاست علیہ عزاد صاحب میرے بھائی ہیں بڑا ہمارا تعلق ہے ازت اترام کا لیکن میں ان کی تمام باتوں سے اختلاف کر رہا ہوں کہ بنیادی طور کے اوپر پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جب قانون بنا تو قانون میں ایک خرابی سامنے آئی کہ جب آپ نے قانون کہتا ہے کہ چودہ دن کے اندر آپ نے ریویو کو یا اپیل کو آپ نے فکس کرنا ہے تو ججز نے کہا جی ہماری چھوٹیاں آگئی ہیں اور وہ چھوٹیاں جو رولز کے تحت ہیں لیکن جب قانون کہہ رہا ہے تو قانون تو تو ایسا ایک جو ہے وہ سمجھنے کے ڈیڈ لاغ بن گیا جو آپریشنز تھے جو فنکشن تھا سپریم کورڈ کا تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو حکومت نے اس کو امنڈ کیا ہے پہلی بات تو ان کو بتانے کے لیے تھی تو دوسرا میرا سوال آپ سے سر یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیئے بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں جوڈیشل ریفارمز بھی کرتے ہیں کونسٹویشنل کورڈ بھی بناتے ہیں لیکن چیف جسس کازی فائیسا صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد یعنی آپ اکتوبر کی جگہ جو ہے وہ نومبر میں یہ کام کرتے تو کیا الرجی ہے لوگوں کو چیف جسسس کازی فائیسا سے کوئی ایک فیصلہ ریاستہ تری ازاد صاحب آپ مجھے بتا دے جس میں انہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا ہو جس طرح اوڈیننس کے اندر یہ ایک خرابی ہے کانونی خرابی اب آپ جب پورا کا پورا کانسٹوشن بائی ویرچو آف جوڈیشل ریفارم جس کو آپ الیج کر رہے ہیں آپ لا رہے ہیں آپ کا یہ ایک آڈیننس ایک بنائے ہوا ایکٹ ایک سال نہیں چل سکا تو جہاں آپ پورے کا پورا آئین چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو تو پھر اس پر بہت سر ہومر کی چاہیے ہوگا نا دوسری بات کہ جو یہ آڈیننس آیا اس کے اوپر جو اب موجودہ صورتحال ہے کہ اگر دو سینئر پہلے تھا کہ جی دو سینئر ہوں گے اور چیف جسٹس ہوگا اور اگر ان میں سے ایک آویلیبل نہیں ہے تو نیکسوس میں ایڈ ہو جائے گا اب آگے آپ کو ایک ڈسکریشن دے دی کہ آپ ایک کر لیں لیکن اس کے بعد تو پھر لا سائلنٹ ہے اس پہ پھر آپ ایک آڈیننس لے آئیں اب اگلی بات کہ ری رائٹنگ کی آپ نے بات کی میں سمجھتا ہوں کہ جو بارہ جولائی کی ججمنٹ اس میں کوئی ری رائٹنگ نہیں ہے اس کی ریزن یہ کہ انیس سو اٹھاون پی ایل ڈی سپریم کورٹ دوسر کیس اور اس کو چونکہ نظریہ ضرورت دیا گیا جسٹس منیر کی وہ ججمنٹ تھی جس کو سپریم کورٹ آپ پاکستان نے پی ایل ڈی سپریم کورٹ انیس سو بہتتر آسمان جلانی کیس میں انہوں نے کہا کہ اگر فانڈیشن ایل ایگل ہے سپر سکر ایل ایگل ہے ایک فیستہ مجھے بتا دیں جس سب نہیں ایک فیستہ مجھے قاضی فائیسی صاحب کو بتا دیں جس میں انہوں نے جہاں الیکشن کمیشن کا اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ دونوں انہوں نے ختم کر دیں بنیادی طور پینٹی سٹیٹس کو چلے گئے اس کے اندر آپ جس کو کہتے نا کہ ری رائٹ دیں گی انہوں نے کیے فائیسی صاحب کا ایک ججمنٹ مجھے چیف جسس قاضی فائیسی صاحب کی بتا دیں جس میں انہوں نے جو کونسٹیوشن آرٹیکلز ہیں ان کو ڈسٹرب کیا ہو تشریح کے نام پر ایک فیصلہ بتا دیں ابھی تو میں آپ کو بتا دیں تو ازاز صاحب بھی اس پر دے دیں گے لیکن ان کی بات کرتے ہیں کوئی ری رائٹ تو کسی کو نہیں کیا کسی بات کر رہے ہیں آپ بھی جی بات کر رہے ہیں اچھا سن لیں نا سن لیں نا آپ کی رائے ہے سکسٹی تھری اے کے اوپر بھی رائے ہے کہ جی ری ریٹن آف دہ کانسٹیوشن ہوئی لیکن کچھ لوگوں کا اس پر رائے ہے کہ نہیں ہوئی اینیویز چوئی صاحب آپ سوال کر لیجیگا پھر اس کے بعد نوکی صاحب چوئی صاحب نہیں سوال یہ ہے کہ کون سی ایمرجنسی ہے کون سا آسمان گر رہا ہے کہ یہ کبھی آئینی کائتوان ترامی میں کبھی آرڈیننس جو ہمارے محترم آئے ہوئے ہیں پریزیڈن یہ بتائیں کہ یہ جو قانون کے شعبے سے مطالق لوگ ہیں وکلہ ہیں بار اور ویڈج ہے یہ خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہیں گے تماشائی دیس کا چوئی صاحب بلکل کوئی خاموش تماشائی نہیں ہے ہم انشاءاللہ آئین اور قانون اور رول آف لا کے ساتھ ہیں اور آپ دو تین دن کے اندر اسلام بات کے اندر ہمارا پروٹیسٹ بھی دیکھیں گے ہمارے کنونشن بھی دیکھیں گے جو کچھ اس ملک کے ساتھ یہ جوڈیشن رفام کے اوپر کیا جا رہا ہے یہ ایک متفقہ آئین کو دریاب بھرد کرنے کے لیے جا رہے ہیں جتنی چینجز اس کے اندر لا رہے ہیں جیسے آرٹیکل وانیٹی فور تھری آرٹیکل وانیٹی نائن آرٹیکل وان نائنٹی آرٹیکل نائن آرٹیکل ایٹ وہ تمام اس سے آگے آرٹیکل وان نائنٹی نائن جو ریٹ جیورسلکشن اس کو کرٹیل کرنے کے لیے جو جا رہے ہیں یہ تو ایک نیا کانسیٹیوشن انٹوڈیوز کروا رہے ہیں بجائے کہ آپ اس کو جیوڈیشن رفام کہیں آپ اس کو کانسیٹیوشن دوزار چوبیس کہہ سکتے ہیں ہم بلکل خاموش نہیں ہیں ہم پہلے بھی اپنی آواز بلند کر رہے ہیں لیکن آپ کو چوری صاحب نظر آئے گا اسلامباد کے اندر ہم اتجاج بھی کریں گے ہم ریلیاں بھی نکالیں گے ہم کنونشن بھی بلائیں گے ہم تحریک بھی چلائیں گے اور اس ملک کے ساتھ جو متفقہ آئینے جو فیڈریشن کی علامت ہے جس کو ایک پورا صوبہ پوسٹ کر رہے ہیں ایک بڑی پولٹیکل پارٹی کر رہی بار اسوسیائشنز بار کونسلوس کو پوسٹ کر رہی ہیں ہم اس کا دفاع کریں گے ہم نے خط لکھا ہے ساڑھے تین سو چار سو وکلان اجس کے اندر میں تیسے نمبر پہ ہوں اور بہت سارے صدور سندھ آئی کورٹ کا لاؤر آئی کورٹ بلوچستان آئی کورٹ کے پی میں کنونشن ہے سیچڑے والے دن ہم بھی کنونشن رکھ رہے ہیں ہم تو چور صاحب خموش نہیں ہیں عوام بھی خموش نہیں ہیں انشاءاللہ ہم اس پہ اپنا یہ ساتھ بلکل پورا ڈالیں گے یہ جو 63 یہ والا کیس ہے اس میں پتہ ہے ریویو کس کا فائل ہوا ہے سپریم کورٹ بار اسوسیائشن کا اور پتہ ہے کونسٹویشنل کورٹ کی کس کا مطالبہ ہے پاکستان بار کونسل کا یہ تین سو ہیں وہ دو لاکھ بکلا کے نمبر دیکھیں نہیں دیکھیں میں گزارے سنے یہ ضروری نہیں ہے نگی صاحب ہم شامل کر لیں پھر اس کے بعد آتے ہیں نگی صاحب ایک تو یہ ہے کہ آج سوال کر لی جائے گا کوئی کومنٹ جو ابھی تک ہماری بیعث ہوئی ہے اس کے اوپر کومنٹ بھی کر لیں اگر سوال بھی کر لیں ازاز صاحب سے میں ازاز صاحب سے ایک بڑا آزادانہ سوال کرنا چاہتا ضرور پاکستان میں شام کا ساتھ بجا ہوگا اور پہلی اکتوبر ہے اس وقت تک آئین کے تحت جو جو قوانین آئے اس کے تحت قاضی فائد عیسیٰ صاحب پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ایسے ہی ہے نا جی ایسے ہی ہے نا جی جی دیکھیں اب افترس پہ بات نہیں کرتے خیالات پہ مفوضات پہ بیانات پہ بات نہیں کرتے اب درہ گراؤنڈ ریالیٹی پہ بات کرتے یہ جو آڈننس آیا ہے جس پہ بحث ہو رہی ہے اس کا تو سب سے بڑا بینیفیشلی آنے والا چیف جسٹس ہوگا پچیس دن بعد جانے والا کان سے ہو گیا بتائیے ذا جی اس پہ یہ ہے کہ وہ تو جانے والے ہیں لیکن یہ جو بائی ویرچو آف جوڈیشل ریفام ایج لیمٹ بڑھا رہے مفوضات پہ بات نہیں کریں سر مفوضات پہ بات نہیں کریں آج کی گراؤنڈ ریالیٹی پہ بات گراؤنڈ ریالیٹی پہ اگر جائے گراؤنڈ ریالیٹی تو پھر اس وقت جو آج کے دن کی میں صرف بات کروں نہ تو اس کو سامنے رکھے تو اگر وہ ریٹائر ہو جاتے تو پھر تو جسٹس منصور صاحب اس کے بینیفیشری ہوں گے سارے اکٹیارات ان کے پاس آئی ریس آئی ریس آئی ریس آئی ریس آپ کا کیس آگا چھے ایک جو جو رائے ہے ابھی آپ کے تین سو وکلا نے خط لکھا سانے تین سو اور گوگل پر اس کا لیکچہ اور بہت سارے لوگ اس کو سانے لکھا حسن نے آپ سے لیکن اب یہ جو ایک بیس چھڑ گئی ہے اور سکسٹی تری ایک کا کیس اس کے اوپر ظاہر ہے جسس منیب اور باقی جو اعتراضات آ رہے ہیں وکلا برادری جو حسن کا بنیادی سوال ہے کس طرح کتنی بارس ہیں کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے ہر چیز ہر جگہ پہ ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہے دیکھیں انہوں نے بات کی کہ وہاں پہ ان کے پاس منڈیٹ کا پانس سال کے لیے ان کا منڈیٹ ہے جو صدر ہوتا ہے وہ ہر سال الیکٹ ہوتا اس کے پاس فریش منڈیٹ ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا کہ سکسٹی تری اے جو ہے آپ کیا اس ملک کے اندر چھانگا مانگا کسی ایسا دوبارہ لگانا چاہتے ہیں کیا آپ اس خیانت کو پھر لانا چاہتے ہیں جو بڑے اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کہ ٹکٹ پہ لڑتے ہیں کسی کو نون پسان دے کسی کو جین پسان دے کسی کو میم پسان دے اگر آپ اتنی ہی ہیں تو آپ ٹکٹ پہ الیکشن نہ لڑے آپ ایک حق اور ساج کا علم اگر بلند کرنا چاہتے جیت کے آئے خاور گمان صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے جو اس کا پالیمانی ہیڈ ہوتا ہے آپ اس کے ٹکٹ پہ آتے ہیں پھر بعد میں اس کی مرضی کے خلاف آپ جائیں تو کیا آپ کو پینلٹی نہیں ہونی چاہیے آپ اس مول کے لڑے نہیں نہیں دیکھیں اس کے لڑے پھر پینلٹی ہے نا دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں آپ تو بات وہ کر رہے ہیں آپ ایک نظام کو دریاب برد کر کے جارہے ہیں دریاب برد کر کے آپ جارہے ہیں اور آپ کہتے کہ اس کے لیے دیکھیں آپ مویشی منڈیاں لگائیں جو گومنٹ میں بیٹھے ہوئے گومنٹ ایک چکر سے لوگوں کو خریدی اور ان کو دے دے اور عشوت ایک ایسا خیستہ دیا آپ کہتے ہیں وہ چاہیے ہیں حسن بات کرے کہ آپ بات ختم کریں گے تو موقع دے گا دیکھیں بات دو طرقہ ہے ایک ہے لا میڈ بائی دی پارلیمنٹ ایک لا میڈ بائی دی ججمنٹ تو وہ جہاں پہ لا سائلنٹ ہوگا آرٹیکل وانیٹی سیکس کیا کہتا ہے کہ ونڈیر ایمبیگرٹی انتا لاؤ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان سینڈر ریفرنس ٹو دی سپریم کورٹ فار گائیڈنس اینڈ ایسسٹنس آپ نے زلوکالی بھٹو شہید کا کیس کیوں بھیجا ہے اگر جہاں پہ دیکھیں سیچٹی تھری اے میں اس حوالے سے لاس سائلنٹ تھا سپریم کورٹ نے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے اس کے اندر یہ ریوائٹنگ نہیں ہے انہوں نے نہیں 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 ایک اچھا ایڈوائزری جوریسڈکشن تھی وہ اور ایڈوائزری جوریسڈکشن سے پہلے پی ڈی آئی کی اپلیکیشن آئی بھی تھی پی ڈی آئی کی اپلیکیشن کے چار دن کے بعد پریزیڈنٹ رہے مانگتا ہے پھر ایتکس کی بات کرتا ہے سر کچھ فیٹس اپنے سٹریٹ رکھیں ہم کوم کو بھی بتا رہے ہیں پھر ان دولوں کو فرک کیا 186 کے ساتھ سنا سپریم کورٹ پاکستان ناظرین ابھی ایک بریکی تجانے بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کے اندر بہت ممکنات نام ممکنات ہم نے دیکھے ہیں پرابلم ہے جس وقت کیس ہے 63A انڈر ہیرنگ ہے سپریم کورٹ کے اندر ناظرین اس کے اوپر جو اخلاف پایا جاتا ہے ہماری وکلا برادری کے اندر ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر وہ یہ ہے کہ 63A جو ہے انیشلی جب یہ آیا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی پارلیمنٹیرین اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووڈ دے گا چیف مینسٹر کا الیکشن پرائیم مینسٹر کا الیکشن آئینی ترمیم یا منی بل کے اوپر تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا اس کا ووڈ گنا جائے گا ایک ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کے اندر یہ آپ کو یاد ہوگا جب پنجاب کے اندر ووڈ آف نوک کا انفیڈنس کا معاملہ آیا سپریم کورٹ کے اندر کے فیصلہ یہ پیٹیشن گئی 3-2 کی مجارٹی ججمنٹ سے یہ تیہ ہو گیا کہ نہ آپ کا ووڈ گنا جائے گا اور نہ ہی آپ کی سیٹ بھی ضائع ہوگی اور آپ کا ووڈ بھی نہیں گنا جائے گا اس کے اوپر ناظرین یہ کیس چل رہا ہے اس کے اوپر کچھ لوگ کا یہ خیال ہے جو حسن کی سائیڈ کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 63 کا جو آرٹیکل اے تھا وہ 63 اے کا اس کو ری رائٹ کر دیا گیا ایک عرائے آزاز صاحب کی ہے کہ یہ ضروری تھا کہ لوگوں کو روکنا کہ یہ جو پاکستان کے اندر موشی منڈی آپ کو پتا یہ چلتی رہی ہے کہ بیٹ بکریوں کی طرح خرید و فوق بدقسمتی سے ہمارے رہی ہے پارلیمنٹیرینز کی تفصیل سے مزید اس کے اوپر بات کریں گے علی زفر صاحب جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی چیئرمن کو وہ بھی آج عدالت میں پیش ہوئے ان کو سنا تو نہیں گیا وہ اتراز کر رہے تھے بینچ کے اوپر باہر آکھ انہوں نے میڈیا سے بات کی وہ کیا بات کر رہے ہیں ان کی نظر میں کیا ہے اس بینچ کے حوالے سے وہ کیا بات کر رہے ہیں سنی میری نظر میں یہ جو بینچ ہے جب تک کہ پراپر جو درست کمیٹی ہے اس کو تشکیل نہیں دیتی یہ بینچ جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی ہے اور اس کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتی اس ریویو کے بارے میں یہ والا بینچ جب تک کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے جب تک وہ کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے اور کمیٹی نیا بینچ نہیں بنائے گی اس بینچ میں وہ قانونی طاقت نہیں کہ وہ کسی قسم کا فیصلہ دے سکے ناظرین جو سکس ٹری ٹری اے کی ججمنٹ ہے وہ جسٹس منیب اختر صاحب نے اس کو لکھا ہویا آثر وہ ہے اس حوالے سے بھی جو ہے بات کی جو ہے محترم علی زفر صاحب نے کہ ایک آثر جج اگر موجود نہیں ہوتا تو کیا وہ کیس چل سکتا یا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بینچ جو ہے جو ریویو سن رہا ہے وہ آثر جج کے بغیر سن نہیں سکتا تو یہ سارے معاملات ہیں جسے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آئینی کرائسز تو ہے لیکن اب ایک جوڈیشل کرائسز بھی پیدا ہو گیا ہے اور یہ ایسا سیریس جوڈیشل کرائسز ہے کہ یہ جو پورے ملک کو پوری جمہوریت کو پورے آئین کو اور اس پھر صورت انسٹیٹوشن جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں اس کو بھی ہلا سکتا ہے اور گرا سکتا ہے عزیز صاحب جیسے منصور وہ نہیں بیٹھ رہے کمیٹی کے اوپر چیف جیسے صاحب کیا کرے ہیں منیب اختر صاحب بینچ میں نہیں بیٹھ رہے تو چیف جیسے صاحب نے آج کیا میں جی کیا کروں میں کام روک تو نہیں سکتا لیکن ظاہرہاں ادھر وہ پرمنٹ میمبر ہیں اور یہ در آتھر افتہ ججمنٹ ہے یہ بھی بہت اہم نکتے ہیں کیسے آگے پڑھیں گے جب بینچ ہی ایس پر لو کانسٹیچوٹ نہیں ہے جیسے میں نے آسمہ جلانی کیس انیس سو بہتر پی ایڈی سپریم کورٹ ریفر کیا کہ اگر فاؤنڈیشن اللیگل ہے سپر سٹکچر ویچ اس میڈ آور دیٹ بلڈنگ دیٹ ایک اور ججمنٹ ریفر کرتا ہوں پی ایڈی سپریم کورٹ دو اتار سات تصدق جلانی صاحب کی ججمنٹ ہے کہ اگر بنیادی آرڈر اللیگل ہے اس کے اوپر ہزاروں آرڈر بھی ہو جائیں وہ اللیگل ہی تصور ہوں گے یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے اب مجھے بتائیں کہ جس وہ ہمارے دو میگزم ہیں بڑے ریناون رش جسٹس ہر کے ہر کے آپ دیکھ رہے ہیں ہری جسٹس بری جسٹس دیکھیں انٹی لان لیس اب اس میں مجھے کیا آسمان گر جائے گا اگر آپ یہ ریویو پیٹیشن کو جب ایک جاجی چھوٹی پہ چلا گیا فاردہ سیک آف آرگو میٹ تو اس نے آ جانا فور تو نہیں ہو گئے آپ کو کیا امرجنسی ہے کہ صرف یہ ایک سپریم کورٹ میں پینڈنگ سپریم کورٹ میں سکسٹی تھوزنڈ کیسز پینڈنگ ہے اور جو کانسٹیٹوشن میٹر ہے وہ ون نیٹی سیون ہے آپ کو کیا اگر ایک جاج نہیں بنا آپ اس کا مطلب ہے کل کو جاج ایک سوٹ نیلا پہن کے آجائے گا اگلے دل وہ بلو پہن کے آجائے گا آپ اس پہ بھی نیا لیجسلیشن لے آئیں گے یہ کیا آپ نے مزاگ ہے یہ موکری اچھا حسن میں آپ کے پاس آتا ہوں یہ آپ کو یاد ہوگا پر وائی آر دے دوئنگ دیس آسک دیم پوچھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سندھ آج کل جو ہے نا بلکل غیر آباد ہے اس کو آباد کر رہا ہے اچھا حسن بائیس جون دوزر تیس کا یہ واقعہ ہے فوجی عدالتوں میں سیبلین ٹرائل کے خلاف آپ کو پتا ہے وہ ایک درخواست وہ چل رہی تھی اس وقت چیف جسر عمر عطا بنیال صاحب کی سبرائی میں نو رکنی لارجر میچ نے یہ کیس ہونا وہاں پہ جب یہ معاملہ چلا تو اٹورنی جنرل صاحب جو ہے آپ روسترم پر آئیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس وقت جسر قاضی فائز صاحب جو موضہ چیف جسر صاحب ہیں ان کو انہوں نے روسترم پر بلایا اس کے بعد میں کچھ ابزورویشن دینا چاہتا ہوں قاضی فائز صاحب عدالتوں کو سماعت کا دارہ اختیار آئین کی شیک ایک سو پچھتر دیتا ہے قوانین میں ایک قانون پریکٹرس ان پروسیجر بھی ہے قانون کے مطابق بینچ کی تشکیل ایک میٹنگ سے ہونی چاہیے اس قانون کو بل کی صدا پر ہی روک دیا گیا ہے قاضی فائز صاحب میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا قاضی فائز صاحب میں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا جسر قاضی فائز صاحب میں اس وقت کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا جسر صاحب نے فرمایا جب تک پریکٹس ان پروسیجر بل کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا میں معذرت چاہتا ہوں اگر قانون غلط ہے تو اس کو قلع دم قرار دی پھر میں بینچ میں بیٹھ سکتا یہ تو یہ بات جکر نہیں کیا یا قانون ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ درمیان میں آپ کے لئے را دیا سٹے دے دی سننے آپ نے اتراز یہ تھا وقت کم ہے میں زیادہ ٹکر نہیں سنواتا لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دو سینئر جج سہبان سینئر پیونو جسس منصور اور جسس مونی بکتر صاحب کا ایک اتراز آگیا آرڈینس کے اوپر جو بات کی آزاد صاحب نے اصل بون اف کنٹینشن ہے آزاد وہ آرڈینس کانون ہے سن تو لو نا آج کے دن کا کانون ہے پسند آئے آزاد صاحب کو بھلن آئے سر آپ کی بات ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کی آئے یہ ججمنٹی کیا ہے سپریم کورٹ کی آئے آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تنازہ ہے ایک حل آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کانون قائدی فائز سے مہترم چیز سے سن تو لینا اس کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے اب کانون کے اوپر مختلف آرہا ہے سامنے آرہی ہے اور آپ نے پاس سے لے کر آئے ہیں جنہوں نے کانون بنایا ہے دون کی آرہ کریں گے قاضی صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا اس گرونڈ پہ کوئش ہو گیا کہ that is all the basis of mail of ID اچھا اب اس کا حل یہ ہے جی اس کا حل یہ ہے کہ that is all the basis of mail of ID دو چار دن جو ہے نا ریاستر رضا صاحب میرے بھائی ہیں آج کل دیکھیں پرکٹس کر رہے ہیں انچی آوازیں بات نہیں کر رہے ہیں تو مجھے ہل بام تو نہیں ہے اور پھر یہ عوام پسنا ہے عوام پسنا ہے بڑا جنہی ہے زیدہ نہیں وہ پرکٹس کر رہے ہیں کہ تقریر ہی کریں گے نا نہیں 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 اب روڑو پر ہو رہے ہیں آج کل دن جو ہے نا پریزیڈنٹ ہے وہ لیڈر ہے اس کے بعد سکورے زیلہ اسلامہ پوری ہائی کورڈ کا منٹیک مجھے دیا ہے دو لاکھ مقلا کی نمائندہ تنظیم جن کی وہ تنظیم چاہے تو آج میرے بھائی کا لیسنس بھی بہتل کر سکتی ہے اس کو گنام ہے پاکستان بار کن سکتی ہے اب وہ پاکستان سارے یہ چیز دیکھتی ہے نگوی صاحب یورپ بیٹھے اس کا مطلب دیا نہیں نگوی صاحب یورپ بیٹھے ایسا تو نہیں ہم ان کو اگلوڑ کر دے نگوی صاحب آپ آپ کی تنظیمیں آپ یورپ میں نا آپ کی تنظیمیں آپ کھاکھا کے نا موٹے ہو رہے ہیں یورپ میں کوئی جوگن شام کیا کر نگوی صاحب بلکل آپ کو یہ کوشن کر رہے ہیں اچھا ہے سوال کر لیجئے گا سوری آپ چونکہ آپ دو دوست پیٹھے ہوئے ہیں آپس میں یہ قربت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ میں وہ کر لیتے ہیں دیکھیں وہ آزاد بھائی نے ایک بات کی ہے کہ ہری جسٹس بری جسٹس ایک اور ٹرمنالوجی ہے جسٹس ڈیلیٹ ایک تو یہ ہے لیکن میں دوبارہ کوئی گراؤنڈ ریاریٹی کی بات کرتا ہوں شرطیات کو ڈسکس نہیں کرتے جو عوام سوچتی اور دیکھتی اس کو ذرا ڈسکس کرتے ایک آئینی ترمیم آنی ہے ایک سیاسی جماعت ہے اختدار میں ہیں اس کی سو سے زیادہ نشستیں ہیں جس میں فاتا سے بھی اس کے ممبران قومی سمجی ہیں ایک آئینی ترمیم آنی ہے کہ خیبر فختونخواہ اور فاتا کو ایک دوسرے میں ضم کرتے اب فاتا کے جن لوگوں نے اس ممبر کو گوٹ دیا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے اب اگر فاتا کا وہ ممبر قومی سمجی پر کھڑا ہوکے کہتا ہے میرے لوگوں کو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے اس لیے میری جماعت دھلے یا آئینی ترمیم لے کر آئے میں اس کے اختلاف بوٹ دوں گا تو کیا اس نے غلط کیا کیا اس نے عوام کے سنٹیمنٹ کے خلاف اپنے حلقے کے ووٹر کے سنٹیمنٹ کے خلاف غلط کیا اگر غلط کیا تو بتا دیں اور اگر غلط نہیں کیا تو آپ اس کو کس طرح خزا دے سکتے ہیں کہ آپ کی تو برکنیتی ختم ہو گئی آپ نے جو بوٹ دیا یہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا یہ تو کونسا آئین کونسی جہموریت کونسا ہیمن رائٹ پر آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے دیکھیں پارلیمنٹ کا منڈیٹ آپ کو جب نیشن سمیلی میں آتے ہیں تو وہ عوام آپ کو کتنے سال کے لیے دیتی ہے پانچ سال کے لیے پانچ سال کے لیے آپ کو وہ کس چیز کا منڈیٹ دیتی ہے کہ آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے صرف کھالیاں نالیں سولنگ اس کے ٹھیکے نہیں اس کی گرانٹیں نہیں لینی یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے میں تھوڑا سے اس کو وائٹر سینس میں میں بات کر رہا ہوں اب آگیا کہ وہ آگے ان کی رائے کے خلاف جاتا ہے فلان کرتا ہے یہ اس کا انڈویجول فیصلہ نہیں ہے یہ اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو پولیٹیکل پارٹیز کی ٹکٹس پہ لڑکے آئے ہیں اگر دیکھیں غلط کریں گے یہ تو جمہوریت نہیں ہوئی پیسٹ ہے جمہوریت یہ ہے کہ آپ نے مینڈیٹ دیا پانچ سال کے لیے ان کو آپ اگر گئی کرنا چاہتے ہیں دونوں کی آرہ سامنے آگے آپ کی رائے سامنے آگئی نگی صاحب عزاہ صاحب نے جواب دی ہے چودی غلام صاحب پلیز گو ایڈ آپ بیٹھے ہیں معذرت آپ کو زیادہ وقت نہیں ملا چوئی صاحب اوہ بھائی آپ یعنی خاور صاحب اب کدھر بیعث کو لے کے جا رہے ہیں اب یہ سکسٹی سری ایک جو جس کے خلاف یہ ریویو میں گئے ہوئے ہیں وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے خاور گومنٹ صاحب چودی صاحب کی اینک چوری کر لیں جب وہ چوری کر لیں گے وہ نظر نہیں آیا تو پھر وہ ہاں بھائی کیا باتیں کر رہے ہو جب منع کر دیا کہ آپ نہیں کر سکتے پارٹی ڈسپلن کے مطابق آپ نے ووٹ دینا ہے کیونکہ پارٹی کے آپ اس کے منڈر کے تحت آئے ہوئے ہیں تو آپ یہاں چاہتے یہ ہے کہ مادر پیدر ازاز چوری ڈاکے کو رواج دے دو جو جدہ جی کر دا ہے اور جس طرح ہونے خبرہ پھیل گیا نے کہ سندہ حضی صفائی ہو رہی ہے یعنی ویٹ اس گوئنگ آن ناظرین ابھی ایک چھوٹی سی بریک در جانا ہے ایک کے بعد جو ہے ازاز صاحب سے جوچوی صاحب نے کومنٹ کیا ہے اور خاص طور پر جو جو بائیس جون دوہزہ تئیس کو جس طرح کاضی فائزہ صاحب نے ایک آرگومنٹ پیش کیا اور اس کے بعد انہوں نے پانچ مہینے تک آپ کو پتہ ہے چیمر ورک کیا وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے اور اب ایسے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح منیب صاحب وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ اسی طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں کیا وہی آرگومنٹ ہے اس وقت صحیح تھا تو آج غلط کیسے ہے اس میں کوئی مماثلت ہے بات کریں گے آزاز صاحب سے ناظرین یہ جو بائیس جون کے ریمارکس سنائے ہیں محترم جس قاضی فائزہ صاحب کے تین جو ہیں وہ دوزار تیس کے وہ آپ کو سنا دیتے ہیں میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا میں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا میں اس وقت تک کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا جو پیکٹل پروسیجر کا اس ٹائم وہ چیلنج ہوا تھا اس کو سٹی آرڈ آرڈ دیا ہوا تھا اس وقت کے اچھی جس صاحب نے یہ وہی جو ہے آرگومنٹ لگتا ایک سیچویشن سے بالکل کل سیم سیناریو دیٹ ہیس بین ریپیٹیڈ اور مکہ فاتح عمل ہے اس وقت انہوں نے کیا آج یہاں ایسا ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی سی سیچویشن ڈیفرنٹ ہے کہ یہاں پہ جو ایک نیا آرڈیننس لایا گیا ہے وہ وید میل آف آئی ڈی ہے کیوں؟ اس لیے کہ جس ٹو منور سو مینی تنگز اندہ سپریم کو آپ کو مجھے بتائیں اگر سکسٹی تری اے کو آپ نکال دیں تو اس آرڈیننس کا مجھے فیدہ بتا دیں زیرو کیا فیدہ ہوگا؟ باقی کیسے تھی سنیں گے نہ روٹین کے اس کو لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس علت کو دوبارہ سے اس ملک کے اندر سرائط کرنے کی اجازت آپ مانگ رہے ہیں اور میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اس کے کانسیکوینسز یہ ملک بھی دیکھے گا یہ قوم بھی دیکھے گی اور اس کا پشتاوا بھی آپ دیکھیں گے اور پھر وہی چھانگا مانگا والی سیاست بھی آپ دیکھیں گے اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں یہ جمہوریت نہیں ہے وہ ٹانکے کو جو ہے وہ دوبارہ درست کرنا اگر کوئی جج کسی کمیٹی کا رکن ہے وہ کمیٹی میں نہیں آتا ایک جج جو کہ بینچ کا رکن ہے وہ بینچ میں نہیں آتا تو کیا تمام کام کو فریز چھوڑ دینا چاہیے کیا ایسا ممکن ہے کیا ادارے نے کام کرنا ہے یا شخصیات نے کام کرنا ہے ادارے اگر دو لوگ اویلیبل نہیں ہیں چلے سوال آگیا کیا پکمہ ججز اویلیبل نہیں ہوتے بیمار ہو جاتے سب لیکن آج یہ آرٹیکل سکسٹی تھی ہے اور ریویو کے حوالے سے آپ کو یہ ساری چیزیں سو سائس ماہ بعد کیس لگیسا ہے سو سائس ماہ بعد سو سائس ماہ بعد ستائس ماہ بعد ناظرین آپ کو یاد ہے وہ پانچ مہینے چیمبر ورک کیا گیا تھا لیکن ظاہر ہے ہماری سپریم کورٹ کے اندرے چلے ہیں اچھا نبی صاحب اہم سوال خبر دیجئے گا تبصرہ مت کیجئے گا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکسن پیپلز پارڈی بہت ایکٹیو ہو گئی ہے یہ چھبین سویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پی ایم لین پیچھے جا رہی ہے میں چوچی صاحب سے بھی ایک کومنٹ دوں گا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وائے بلاول بوٹو زرداری صاحب آہ have taken this role دیکھیں کونسٹیٹویشن کورٹ کی تو وہ پہلے دن سے بات کر رہے ہیں آپ آگر آپ مساقی چھموریز سے لے لے اور آج تک اور یہ بات میں نے کچھ دن پہلے بھی کہی تھی کہ کونسٹیٹویشن کورٹ تو بنانا ضروری ہے اور اسی پہ کام ہے جے چوری حرام صاحب سین سوال یہ ہے کہ جو ایفرڈ کار رہی مسلم لیگ نون جو ایفرڈ کر رہی تھی وہ ناکامی سے دوچار ہوئی تھی اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ باقی اتحادیوں کو اپنے میمبرز کو اور باقی پارٹیوں کو بھی ہم ساتھ ملا لیں گے اور کوئی یعنی جو دال دلیا کر لانا بلکہ صحیح ایسے ٹائم کا کانسٹیٹویشن ابھی انتظار کرنا پڑے گا کانسٹیٹویشن کورٹ کے اوپر آپ کیوں ناراضگی ہے دو تین باتیں بنیادی اس کے اندر ججز کو تینات کون کرے گا پرائم نیسٹر پرائم نیسٹر کرے گا ویڈ کانسٹیٹویشن آپ پریزنٹ ہم نے تو جان چھڑوائی تھی کانسٹیٹویشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عدلیہ کو انقضامیہ سے الگ کیا جائے گا الجہاد ٹرس و سی فیڈیشن آپ پاکستان میں یہ تیہ کر دیا گیا کہ اس حصول کو اب پھر سیاسی ججز بہت سیاسی ہوں گے اور سپریم کورٹ آنے والے دن کے اندر یہ جاری اور ساری معاملہ رہے گا ظاہر ہے انتہائی عام ایشو ہے انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ